موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کی جبلت یہ تبدیل ہو سکتی ہے جب اس کا مزاج ہی ایسا ہے اور ہر مخلوق کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ایک جبلت ہوتی ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس جبلت کے تحت کام کرے بھیڑیے کے بچے کو بھی اگر لے لیا جائے اور اس کو بھیڑ کا دودھ بلا کے بھیڑ کے ساتھ ایک ہی جگہ چارہ رکھ کے اس کو کھلا دیا جائے تو وہ بڑا ہو کے کیا اپنی جبلت تبدیل کر چکا ہوگا کیا وہ بھیڑوں جیسے کام کرے گا نہیں اس نے وہی کام کرنا ہے جو اس کا باپ کیا کرتا تھا جبلت عادت کیا یہ تبدیل ہو سکتی ہے سامپ کو دیکھ لیجئے اس کو بشک انسان کتنا ہی اچھے ماحول میں رکھے اور اس کو پیار دے اس کی خوراک کا سب کچھ خیال رکھے اس کو اپنے قریب بلاے اس کو اٹھائے سب کچھ کرے مگر اس کی ایک جبلت ہے وہ ہے ڈسنے کی وہ ڈسنا نہیں چھوڑتا یہی جبلت اگر انسان کی ہے تو کیا وہ تبدیل ہو سکتی ہے اس بارے میں اصول یہ ہے کہ انسان کی جبلت کو مکمل طور پر بدلنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو انتہا پسندی ہے یا بلکل کوتاہیاں ہیں ان سب کو نصیحت کے ذریعے وعظ کے ذریعے اچھے اچھی تعلیم کے ذریعے اعتدال پہ لانا ہے جب اعتدال پہ انسان آ جائے گا اور اس کی خواہشات جو تفریت یا افرات پر مبنی تھی ان میں بہت انتہا تھی یا بلکل کوتاہیاں تھی ان تمام کو اگر ایک انسان متوازن بنا لیتا ہے نصیحت کے ذریعے سے تو اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کو ایک متوازن شخصیت بنانا ہے دین یہی چاہتا ہے کہ اصلاح نفس اسی چیز کا نام ہے کہ بندے کو انسان کو ایک ایسے مقام پر لائے جائے کہ وہ ایک متوازن شخصیت محسوس ہو اور یہ صرف اور صرف دین کی تعلیمات سے یہ چیز نصیب ہوتی ہے اس کی جبلت کو تبدیل کرنا مقصد نہیں ہے اس کو ایک متوازن شخصیت بنانا ہے اگر ایک وحشی جانور مثلاً کتہ اس کا کام کیا ہے لیکن اگر ایک انسان اس کی تربیت کر کے اس کو یہ سکھاتا ہے کہ تم نے اس طرح شکار کرنا ہے اور میرے اشارے پہ شکار پر حملہ کرنا ہے اور پھر شکار کو پکڑ کے رکھنا ہے اس کو تم نے اپنے لئے کھانا نہیں ہے یہ میں اپنے لئے تم سے پکڑواؤں گا اور وہ اس کو بسم اللہ پڑھ کے بھیجتا ہے اور کتہ جو شکاری ہے وہ شکار کو جا کے پکڑ لیتا ہے اس کو بھاگنے نہیں دیتا اور اتنے میں مالک بھی پہنچ جاتا ہے اور اس کی قدموں میں وہ رکھ جاتا ہے یہ اگر کتہ اپنی جو درندگی ہے اس کی جبلت سے ذرا تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے اور اس کے اندر وہ درندگی جو چیرنے پھاڑنے والی ہے نوچ کے کھا جانے والی ہے وہ ذرا متوازن ہو جاتی ہے اس کی جبلت میں اگر یہ فرق آتا ہے تو انسان کی جبلت میں کیوں نہیں فرق آ سکتا وہ متوازن شخصیت کیوں نہیں بن سکتا اگر ایک وحشی جانور تعلیم اور تربیت سے ایک متوازن جانور بن سکتا ہے تو حضرت انسان کے لیے بھی متوازن بننا ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے اسی طرح گھوڑا ہے گھوڑے کو اگر اچھی تربیت دی جائے تو دیکھیں کتنا وفادار کتنا وفاشعار اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کا کتنا زبردست کہنا ماننے والا یہ گھوڑا نکلتا ہے تربیت نصیحت واز نفس کی اصلاح کے لیے بڑا ضروری ہے ناظرین اگر جبیلت کو واقعی ختم کرنا مقصود ہوتا دینی تعلیم کے ذریعے تو اس کا بڑا نقصان ہوتا اصلاح نہ ہوتی اعتدال نہ رہتا اب دیکھیں ایک انسان کی خواہش ہے کہ میں کھاؤں اگر بل فرض خدا نہ خواستہ دین کی یہ تعلیم ہوتی کہ انسان اپنے کھانے کی خواہش کو ختم کر دے تو بتائیے کیا اس تعلیم کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی یا انسان مر جاتا کیونکہ کھانا ختم کر دے وہ تو جیتا کیسے بینی اسی طرح انسان کے اندر شادی کی خواہش ہے کہ میں شادی کروں اگر دین اس کی اس جبلت کو اس خواہش کو ختم کرنے کا کہتا تو بتائیے کیا نسل انسانی باقی رہتی یا ختم ہو جاتی اسی طرح غصہ ہے غضب انسان کو اگر دین یہ کہتا کہ تم غصے کو بالکل ختم کر دو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ انسان کبھی بھی وہ چیزیں جو انسان کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں ان سے کبھی بھی اپنی مدافعت نہ کر سکتا اپنا دفاع نہ کر سکتا ناظرین قلمات ہیں قرآن مجید کے قابل غور ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اشدہو علا الكفار کہ مومن یا یہ صحابہ کرام کافروں پر بڑے سخت گیر ہیں یہ سخت گیری کس چیز سے پیدا ہوتی ہے غضب سے غیرت سے اگر یہ غضب ختم ہی ہو جائے تو بتائیے کیا میدان میں لڑائی لڑی جا سکتی ہے ایک ڈھیڑا ڈھالا سپاہی میدان جنگ میں اپنے دشمن سے کیسے لڑے گا جب اس کے اندر غضب ہی نہیں سخت ہی نہیں ناظرین اسی طرح ہمارا دین یہ کہتا ہے غصے کو پی جانے والے یہ نہیں کہا کہ غصے کو ختم کر دینے والے غصہ پی جانا یہ اعتدال ہے کیونکہ انسان وقتی طور پر اپنے غصے کو جب ظاہر کر بیٹھتا ہے اپنا غصہ جھاڑ دیتا ہے کسی پہ تو اس کی شخصیت ایک غضبناک نظر آتی ہے دوسرے غصے خوش نہیں ہوتے لیکن اگر اپنے غصے کو کنٹرول کر لے پی جائے تو دوسرے کی نظر میں یہ شخصیت بہت بڑی شخصیت بن جاتی ہے ناظرین اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو اسراف نہ کرو یہ نہیں کہا کہ مت کھاؤ مت پیو بلکہ اعتدال میں متوازن خوراک کھانے کا حکم ہے اس میں یہ کھاؤ پیو بس اتنا کھاؤ کہ تم سانس بھی لے سکو اور حضم بھی ہو جائے کوئی بیماری بھی نہ ہو کوئی تکلیف بھی نہ ہو مقصد صرف یہی ہے کہ دینی تعلیمات انسان کو متوازن شخصیت بناتی ہیں اسی متوازن شخصیت کا نام ہوتا ہے ایک مسلمان اور اصلاح نفس جو ہے وہ انی چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے یہ انسان اپنے آپ کو ایسی شخصیت بنا جو متوازن ہو ناظرین وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی خدمت پر حاضر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی